کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ایک مہتر راجہ تھا جو لڑائی میں انگریزوں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خطرہ دیکھ کر نظام کو ماراتھا راجہوں کو کہا کہ ہم آپسی مددے اپنے میں نبٹ لیں گے پر انگریزوں کے خلاف ہم کو ایک ایکتہ کی ضرورت ہے ان کو اپنے کشتر سے دور رکھنے کی ضرورت ہے پیسے تو باقی باتوں کے علاوہ ٹیپو نے کئی مسائلز ڈیولپ کی وغیرے وغیرے پر اس کے خلاف جو پرکوگنڈا ہے کہ وہ ہندووں کا ویرودی تھا اس نے برہمہ دھرمنترن کرائے وغیرے وغیرے اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ کو بتا دوں ایسے پتر اپلبد ہیں جس میں ٹیپو سلطان کانچی کام کوٹی پیٹھم کے شنکرہ چارے کو آدھرپورن ان کا آشیرواد پرابت کرنے کے لیے لکھتا ہے اور ساتھ میں جب ان کا سمبودن کرتا ہے تو شنکرہ چارے کو وہ جگت گروہ کے روپ میں سمبودت کرتا ہے اسی پیٹھ کو ٹیپو سلطان نے بہت بڑے دلدان بھی دیئے جہاں اس پیٹھ کو دان دیئے وہیں ایک اور گٹنا ٹیپو سلطان کے بارے میں بڑی مہتپور ہے ایک بار ماراتہ سے نائے ٹیپو سلطان پر آکرمن کرنے شری رنگپٹنم آئی یہ آکرمن میں وہ ٹیپو سلطان کو ہرا نہیں پائی تو واپس آ رہی تھی گسے میں تھی تو آتے آتے انہوں نے شری رنگپٹنم کا ہندو مندر توڑ دیا ٹیپو سلطان اس مندر کا سرکشک چیف ٹرسٹی تھا اس نے اس مندر کو کی مرمت کرائی پھر ایک یہ بات ہو گئی جہاں ان کی میتی تھی سبی دھرموں کو لے کر ساتھ ملے کر چلنے کی دوسری یہ بات بھی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اس نے برہمنوں کا قتلیام کرائیا وہ ایک بہت غلط بات ہے وہ ایک جھوٹا پرپوگنڈا ہے ٹیپو سلطان کا جو سب سے بڑا سلاکار تھا اس کا نام تھا پورنیا جو ایک برہمن تھا اب آپ خود ہی سوچئے اگر ان کا مکہ سلاکار ایک برہمن ہے تو کیا برہمنوں کا قتلیام کروائیں گے گلت یہ بات بلکل گلت ہے اور اس کے پیچھے کا میں کارن بتانا چاہتا ہوں کہ بریٹش لوگوں نے جو سب سے خلاف پرپوگنڈا کیا وہ ٹیپو سلطان کا کیا کیوں؟ کیونکہ ٹیپو سلطان نے بریٹش ایتھولٹیز بریٹش شاسک اسٹ انڈیا کمپنی سے کسی پرکار کا کوئی سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا اس نے سب سے جو بڑا پرپوگنڈا ہوا وہ ٹیپو سلطان کے خلاف ہوا اس میں کوئی دھرم کا ماملہ نہیں ہے وہ ایک آج بھی محسور کے آس پاس لوگ ہیتوں میں ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہیں جیسے مہاراشتر میں شیوہ جی لوگپری ہے ویسے محسور کے کشتر میں ٹیپو سلطان بھی ایک بہت لوگپری راجہ ہیں ان کے کئی گیت گائے جاتے ہیں سامپردائک طاقتیں جان بوجھ کر ان کو بدنام کرنے کے لیے اس پرکار کی باتیں کہتی ہیں یہاں آپ کو ایک اور یاد دلانا چاہتا ہوں کہ کرناٹک کے ایک بہت بڑے کلاکار گریش کرناٹ ان کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان اگر ہندو ہوتے تو کرناٹک میں ان کی وہی جگہ ہوتی جو مہاراشتر میں شیوہ جی کی ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اس نے سامپردائک طاقت ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں پر جو بھی ہو ٹیپو سلطان کو ایک احتیاسک پریپیکش میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ راجہ جس نے بریٹیش کا خطرہ پہچانا وہ راجہ جو بریٹیشوں کے خلاف لڑا اور انہی کے خلاف لڑتے لڑتے مارا گیا دھنیوائے موسیقی 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 موسیقی